اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صاحبی بھائیوں اور بہنوں ہم آپ کے ادرواز بھی مشکور ہیں آپ نے ہماری آواز ہر وقت جہاں تک پہنچنی چاہیے تھی وہاں پہنچائیے آپ نے ہماری ترجمانی بھی کی ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپوزیشن اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں ان کی آواز ہر فورم پہ بلند کرتے رہے ہیں اور ان کے حقوق کے تحافظ کے لیے اپنے تمام وسائل کو ہم بروئیکار لاتے رہے ہیں ہم نے اس صوبے میں اور اس ملک میں ہمیشہ ہر غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری عمل کی مخالفت کی ہے اس کا ڈر کے مقابلہ کیا ہے اور عوام کے سامنے بھی آپ ازرات کے سامنے بھی اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم نے غیر آنی اور غیر جمہوری اقدامات کی مضمت بھی کی ہے اور اس کے سامنے کھڑے بھی ہوئے ہیں اب ہماری شنید میں آیا ہے کہ ریکو ڈک جو بلوچستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اس کے بارے میں غیر آنی اور غیر قانونی طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اس کے وسائل سے بلوچستان کے عوام کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریکو ڈک یہ بلوچستان میں محیشت کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہی کے وسائل سے بلوچستان کے غریب عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے جب ان کے وسائل سے بلوچستان کے لوگ محروم ہوں گے تو یہ ایک ظلم ہوگا یہ بربریت ہوگی جس کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کے علم میں بھی ہے کہ ریکو ڈک کے بارے میں بھی بلوچستان کے عوام نے بلوچستان اسمبلی کے توسط سے قراردار بھی پاس کی ہے اور اسی طرح سیندک کے بارے میں اسمبلی کی کمیٹی بھی بنی ہے لیکن انفورچنیٹلی اس کمیٹی کی پھر آگے میٹنگ نہیں کی گئی اور نہیں مرحل اس سے اب تک کوئی ایسی بات نہیں آئی جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق کے طرف ان کے حقوق کی زمانت دینے کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ریکو ڈک کے بارے میں مرکزی سطح پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی پلیننگ ہے اس کا ان کیمرہ بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کو ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ان کو بریفنگ دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کی کیا صورتحال ہے کہ ان پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ریکو ڈک کے بارے میں مرکزی سطح پہ فیڈر گورنمنٹ لیول پہ یا کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بلوچستان کے عوام ہی اس کے مالک ہیں ان کی رضا مندی کے بغیر کوئی ایگریمنٹ کوئی ڈیڈ کوئی گفتگو نہ قابل قبول ہے تیسری بات جو ہے کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے بعد یہ خالصتاً بلوچستان کے عوام کی ملکیت کا مسئلہ ہے جس سے بلوچستان کے عوام کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حق کی ڈیکلیریشن کے لیے ہمارا مطالبہ ہوگا اور اس کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز بلند کریں گے بہت شکریہ آپ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم